سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج میری نظروں سے ایک پوشٹ گزری اور ایک میسج گزرا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ چھے جبوں پر حسنہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے اور ایک دوسری جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ چھے جگوں پر حسنہ کی وجہ سے چالیس سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ حضرات کی خدمت میں اس کی حقیقت کو بیان کیا جائے کیا یہ بات صرف چلی چلائی ہے یا حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت ہے تاکہ بات صاف ہو جائے اگر یقیناً ایسی بات ہے کہ ان چھے جگوں پر حسنے سے چالیس سال کی عبادت ضائع اکارت اور بیکار اور برباد ہو جاتی ہے تو بالکل بھی ان چھے جگوں پر نہیں حسنا چاہیے اور اگر حقیقت ایسی ہی ہے کہ ان چھے جگوں پر حسنا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے تو ایک مسلمان کی یہ شائع نشان بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ان چھے مقامات پر حسے پہلے تو آپ وہ چھے جگیں سنیں کیا ہیں اس میسیج میں اس میسیج میں لکھا ہے چھے جگوں پر حسنا پچیس بار زنا کے برابر ہے یعنی کس قدر سخت انداز میں اس کی وعید کو بیان کیا لیا ہے چھے جگوں پر حسنا پچیس بار زنا کے برابر ہے اب وہ چھے جگیں کیا کیا ہیں چھے جگیں نمبر قبرستان میں نمبر دو جنازے کے پیچھے نمبر تین تلاوت کے دوران قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے حسنا نمبر چار علماء کی مجلس میں نمبر پانچ مسجد میں نمبر چھے ازان ہوتے ہوئے یہ چھے جگیں لکھی ہیں اور ان کے وارے میں یہ میسیج چل رہا ہے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان چھے جگوں پر حسنا یہ پچیس بار زنا کرنے سے بھی زیادہ یا زنا پچیس بار زنا کرنے کے برابر گناہ ہیں اور ایک دوسری پوشٹ میں اسی انہی چھے جگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ چھے جگہ پر حسنے کی وجہ سے انسان کی چالیس سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے تو میں نے سمجھا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے احادیث میں غور و فکر کیا گیا اور کتابیں دیکھی گئیں تو اس نظریہ پر میں پہنچا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے جس میں آپ نے یہ کہا ہو کہ ان چھے مقامات پر حسنا یہ پچیس بار زنا کے برابر ہیں یا آپ نے اسی طریقے پر کسی حدیث میں یہ بات کہی ہو کہ ان چھے مقامات پر حسنے سے چالیس سال کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں یہ دونوں بے بنیاد باتیں ہیں نہ تو ان چھے جگہوں پر حسنے کی وجہ سے چالیس سال کی عبادت ضائع ہوتی ہے اور نہ ہی پچیس بار زنا کا گناہ ہوتا ہے پچیس بار زنا کے برابر گناہ کا گناہ ہوتا ہے ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھے مقامات وہ ہیں جو حسنے کے نہیں ہیں اس مقام پر حسنے ہی جاتا ہے آپ قبرستان میں موجود ہیں تو آپ قبرستان میں موجود ہوتے ہوئے وہاں جا کر کے مردوں کو اور قبروں کو دیکھ کر کہ عبرت حاصل کرنی چاہیے نہ یہ کہ وہاں جا کر کے حسا جائے یعنی قبرستان میں حسنہ مناسب نہیں ہے لیکن قبرستان میں حسنہ زنا کے برابر ہو ایسا نہیں ہے حسنہ نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی حس لیا تو پچیس بار زنا کے برابر والا کوئی گناہ اس نے کر لیا ایسا ہرگز نہیں ہے ایسے ہی جنازے کے پیچھے نہیں حسنہ چاہیے جنازہ جا رہا ہے لوگ اپنے مرحوم کو کاندھا لے اٹھا کر کے دے رہے ہیں لے جا رہے ہیں اور آپ وہاں پیچھے حسنے لگیں تو کوئی بھی اس کو اچھا نہیں زمجھے گا اس لیے اس موقع پر حسنہ مناسب نہیں ہے لیکن اتنی سخت وعید کہ پچیس بار گناہ کے برابر زنا ہوں یا چالیس سال کی عبادتیں زائغ ہو جائیں ایسی کوئی بات روایت سے ثابت نہیں ہے اور اسی طریقے پر علامہ کی مجلس میں تلاوت قرآن کریم کے دوران مسجد میں ازان ہوتے ہوئے اس سارے مقامات وہ ہیں کہ ان عامال کے ہوتے ہوئے حسنہ مناسب نہیں ہے یہ کہیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ حسنیہ تو کسی نے گناہیں کبھی رہ کر لیا یا اس کی چالیس سال کی عبادتیں زائغ ہو گئیں یا اسی طریقے پر اس نے پچیس بار زنا کے برابر کا کوئی گناہ کر لیا یہ مقام نہیں ہے اس حسنے کے یعنی ان مقامات پر حسنہ مناسب نہیں ہے اس لئے بہت ساری ایسی باتیں عوام میں غلط مشہور ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں علماء سے معلوم کر کے اصلاح کر لینی چاہیے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ